بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو پارشل ٹریکشنز کے بارے میں بتاؤں گا دیکھیں پارشل ٹریکشنز بسیکری کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ one upon x اور minus one upon x plus one کو simplify کریں تو x into x plus one lálcm ہے اور یہ ہو جائے گا x plus one minus x ہو جائے گا x میں cancel یہ جگہ one upon x into x plus one تو اب یہ جو ہے یہ یعنی اگر یہ اس طرح اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ Resolve 1 upon x into x plus 1 into partial fractions تو اس کے partial fractions یہ ہوتے ہیں 1 upon x minus 1 upon x plus 1 تو مثال کے طور پر اگر آپ کو partial fractions سے ایک سے زیادہ answers ہو سکتے ہیں لیکن algebra میں اومن ایک ہی ہوتے ہیں arithmetic میں بہت سارے ہو سکتے ہیں مثال کے اگر آپ کو یہ کہوں 1 plus 2 plus 1 upon 4 یہ 3 upon 4 ہے تو 3 upon 4 کی یہ دونوں partial fractions کریں گے وانا 2 plus 1 upon 4 اور یہ تو arithmetic میں اور algebra میں اسی طرح ہے آپ نے دیکھا کہ 1 upon x 1 upon x minus 1 upon x plus 1 کیا جاتا ہے تو یہ answer آجاتا ہے simplify کر کے تو اس کے جو partial fraction یہ اس کے partial fractions ہیں تو یہ partial fractions ہوتے ہیں اب partial fractions میں ہم کس طرح سے کرتے دیکھیں اس کے conditions ہیں types ہیں یہ جنرل tips میں پہنے بتا رہا ہوں اگر یہ ffx ہے upon g of x ہے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا یعنی اگر یہ f of x upon g of x first rule یہ ہوتا ہے کہ if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x then either first divide or 8 general expression اس کا میں بتاتا ہوں کیسے مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ ہے دیکھیں x square plus 2x plus 1 upon نیچے اس طرح x into x plus 2 ہے اس کی ڈگری بھی 2 ہے اس کی ڈگری بھی 2 بنے گی دیکھیں x square plus 2x اس کی multiply کریں تو x square اس کی ڈگری 2 ہے اس کی ڈگری 2 ہے اس میں ہمیشہ پہلے constant 8 کریں پھر آگے بڑھیں اگر equal ڈگری ہے اگر ڈگری اس کی زیادہ ہے ڈگری زیادہ ہمارے a level میں نہیں ہوگا a level میں زیادہ ڈگری ہے مثال x cube plus suppose 2x square plus x plus 3 upon نیچے x into x plus 2 ہے یہ دیکھیں یہ 3 ڈگری یہ 2 ڈگری ہے تو پہلے لینر یہ لکھیں ax plus b plus b plus باقی آگے یہ دیکھیں اگر ڈگری 4 ہے مثال گطور پر اس کی یہ ڈگری کا ادھر کتنا فرائٹ ہے بیسی کلی اس میں x square ایک ڈگری کا فرائٹ ہے تو یہ ہو جائے گا اگر مثال expression پہلے quadratic ہوگا ax square plus b x c میں break کریں پھر باقی اس طرح بریک کریں لیکن یہ ہمارے a level میں نہیں کیونکہ میں جنرل ابھی کرنے لگا ہوں a level میں سب اتنا ڈگری ایکوال ہوتی ہے اگر ایکوال ہو تو پہلے constant 8 کریں باقی ساری چیزیں کریں گے اور اگر ایک ڈگری کا فرائق تو یہ 8 کریں دو ڈگری کا فرائق تو یہ پہلے کریں پھر آپ بنے یہ 1 اس کے بعد type number 1 میں کیا آتا ہے دیکھیں type 1 میں یہ ہوتا ہے یہ a upon x plus a میں ہر کسی کو separate plus b upon x plus b میں plus c upon x c میں یہ ہر کسی کو جتنے بھی linear factor سے اس میں ہو جائے گا یہ اس طرح ہے یہ second type third type یہ ہوگا کہ first type ہے بیسی کریں third type جو تیسری number point ہے یہ type 1 کا علاقہ میرا type 1 partial fractions کا type number 2 میں یہ f of x upon یہ x x plus a ہے اور یہ x square plus b ہے یہ quadratic ہے لیکن اس کے factors possible نہیں quadratic but not factorizable not factorizable تو اس کے partial fraction میں کیسے کریں گے اس کو تو بلکل اسی طرح کریں گا یہ کروں گا a upon x plus a plus اس کا اوپر linear آئے گا b x plus c upon x square plus b b یعنی آپ اس طرح سے کریں a upon x plus a plus b x plus c upon x square plus b اگر یہ quadratic function ہے یہ second type ہوگا یہ type number 2 ہوگا second type یا type number two کہہ دیں آپ type number 3 جو ہے وہ اس پر ایسے ہوگا کہ linear factor اس طرح ہوں گے f x اور یہ ہوگا x plus a اور suppose x plus b کا whole square ہے تو اس کو کیسے break کریں گے اس کو break کریں گے اگر پہلا type ہے پہلے تو measure concentrate کریں گے اس کے بعد آپ لیکن اگر مثال کے طور پر یہ cube ہو اگر یہ cube کے طور پر کریں اگر آپ f x upon x plus a اور x plus b کا cube ہے تو اس کو کریں گے a upon x plus b upon x plus b plus c upon x plus b ka whole square plus d upon x plus b ka whole cube اس طرح یہ ہمارے a لیوز میں سب یہ ہے لیکن اگر اور کوئی یعنی میں ریٹ بن سے لکھ چکے ہیں d upon x plus c ہو گا plus e upon x plus c ka whole square جس طرح کرتے جائیں گے اگر six میں کوئی اس طریقے سے چیزیں ہیں x plus a upon x square plus b ka whole square ہے تو اس کو break کریں a upon x plus a plus b x plus c upon x square plus b c تک استعمال ہو چکا یہ ہوگا dx plus e upon x square plus b ka whole square تو یہ لیکن یہ ہمارے a level میں نہیں ہے لیکن general cases ہے تو یہ general طور میں نے partial fraction کو ٹیٹ کی آئے اس کے بعد میں صرف a level کی طرف ہوگا لیکن کچھ یہ بھی کر گا